بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دوستوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دیادو کے رہنے والے ہیں رات کو زمینوں میں جانا ہوتا ہے پانی لگانے کے لئے پانی کو بند کرنے کے لئے اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی آدمی کو کوئی چیز کار لیتی ہے تو کوئی ایسا فارمولا نسخہ ہو جو بے ضرر ہو اور بنانے میں ہمیں دکت نہ ہو تو اس کے لئے عرض یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک تو میرا اللہ ہے اگر کسی کی زندگی ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ پیاز کوئی بھی ہو چھوٹا بڑا سفید اور سرخ آپ اس پیاز پیز کا پانی نکال لیں دو تولا اور دو تولا اس سرسو کا تیل تو گھروں میں سرسو کا تیل ہوتا ہے کوئی گھر ایسا نہیں جس میں سرسو کا تیل نہ ہو یہ آپ نے چار تولا جوان آدمی کو پلا دینا ہے اور آدھا گھنٹا کے بعد پھر پلا دینا ہے انشاءاللہ عزیز ہیں تین چار خوراکوں سے زیادہ آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوگی آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان جڑی بوٹیے کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے جس کے لئے آدمی پریشان ہو کر کتنے دور دورا سبحانوں کے اندر یا ڈاکٹروں کے منہ مساجد اور روپیہ اور پیسہ لگانا پڑتا ہے اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ ہو جائے اللہ محفوظ رکھے اللہ ہر آدمی کو اپنی حفاظت میں رکھے لیکن کوئی آساں ایسا پیش آگیا کہ سامنے کار لیا آپ نے پیاز اور سرسو کا تیل دو دو تولہ یہ مریض کو پلا دینا انشاءاللہ لزیز ہیں مریض کی جان بچ جائے گی اور اسی طرح خشرات الارض ہیں ہر طرح کی کیڑے اور بکوڑے گروہ کے اندر آپ دیکھو گے کبھی کسی بیڑ نے کبھی شہد والی مکھی نے کبھی کسی کیڑے اور مکوڑے نے کاٹ لیا ہے اور بعض اوقات ان کا زہر اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے کہ وہ اوضو کاٹنا پڑتا ہے پتہ تو اس وقت چلتا ہے کہ معمولی کیڑے نہیں تو کاٹا تھا لیکن ڈاکٹر نے جب یہ مزدہ سنایا کہ آپ کا افلام وہ جب اس وجہ ہے جس کو خشرات الارض نے کٹا اس کو کٹا جائے گا خشرات الارض نے دسا ہے کٹا ہے تو اس کو کٹا جائے گا تو اس وقت آدمی سوچتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے کم ہے کم میرا عضو بچ جائے تو حضرات محترم اس کے لئے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ارکے پیاز یہ آپ نے تین دولہ لینا ہے اور نشادر ایک دولہ اور نشادر عام ہو یا ٹھیکری جو مرضی ہو ارکے پیاز تین دولہ اور نشادر ایک دولہ ان دونوں کو اچھی طرح کھر کر لیں بلکل باریک کر لیں کھر لوگ باریک کرنے کا مطلب یہ ہوگا یہ پانی سا بن جائے گا ہریری کے ساتھ روح کے ساتھ جس جگہ پہ خشرات الارض نے کٹا ہے وہاں لگا دیں اور پھر گھنٹہ دو گھنٹہ کے بعد پھر لگا لیں انشاءاللہ لگے گیڑے اور مکوڑے اور مکھیوں کہ کارنے کا محصر علاج ہے فوراں فائدہ کرتا ہے ہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو نچوڑ کے کسی شیشی میں رکھ لیں ڈرابر میں رکھ لیں تو اس مریض کو اس میں سے پانچ کترے چھے کترے سات کترے پانی کے اندر ڈال کے مریض اگر چھوٹا ہے تو پانچ چھے کترے کافی ہیں مریض اگر بڑا ہے تو دس پندرہ کترے جا وہاں پر پلا دیں اس سے ہوگا کیا اس سے یہ ہوگا کہ خون کے اندر جو ان حشرہ دل ارض کا زہر چلا گیا ہے اس زہر سے جسم صاف ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اس زہر کو واپس نکال لے گا شاب کے راستے بہانے کے راستے تھوک اور بلغم کے راستے کسی بہائے سے بھی جائے وہ نکال لے گا تو آپ کا جسم زہر سے پاک ہو جائے گا اور پھر آپ کو یہ مزدہ نہیں سننا پڑے گا کہ آپ کا فلان عزب کارا جا رہا ہے علاج کرواتے رہے مہنگے سے میسہ کا اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا علاج کرویں لیکن یہ بے ضرور سے چیزیں ہیں پیاز کو بھی سمار گیا جاتا ہے سرسو کے تیر کو بھی اور نشادر کو بھی یہ تو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی اگر کوئی تکلیف ہو گئی تو فوراً ان چیزوں میں سے جو چیز آپ کو میسر آ جائے اس کا ضرور استعمال کریں اللہ ہر آدمی کی حفاظت فرمائے ہر موجود جانور سے پیچھائے اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہمیں صحت عطا فرمائے آج کی محلقات باس اتنی اگر یہ آپ کو پسند آئی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں سبکرائز کریں بیل آئیکن کو دبا دیا کریں حقیم علیہ اسفدالی کا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ